بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تبارک و تعالى عليه وعلى آله واسحابه وازواجه وذریته وبارک وسلم تسلیماً کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اور بھائیو دنیا میں نیکی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے ایک شرط لگائی ہے ایک شرط لگائی ہے اگر وہ شرط پوری ہو تو عمل مقبول ہے اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو عمل مردود ہے چاہے وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو عمل کے قبول ہونے کے لیے عمل کا بڑا اور چھوٹا ہونا نہیں دیکھا جاتا بلکہ عمل کے قبول ہونے کے لیے اس میں اس شرط کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شرط اس میں ہے یا نہیں ہے اگر عمل کے قبول ہونے کے لیے عمل کے بڑا ہونے کی شرط لگائی جاتی تو سارے مجاہدین جنت میں جاتے سارے مدرسین اور علماء جنت میں جاتے سارے تبلیغ والے جنت میں جاتے اور سارے یہ ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ سارے جنت میں جاتے اور جو متاثرین کی امداد کرتے ہیں وہ سارے جنت میں جاتے چونکہ یہ بہت بڑے بڑے عمل ہیں سارے سخی جنت میں جاتے لیکن عمل کے قبول ہونے کے لیے عمل کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے عمل چاہے کتنا ادنا سے ادنا ہو وہ بھی قبول ہو سکتا ہے لیکن شرط اس میں ایک اللہ نے لگائی ہے قرآن پاکی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قبولیت کے لیے صرف ایک شرط لگائی ہے وہ شرط کیا ہے انما یتحبل اللہ من المتقین اللہ صرف اس وقت قبول کرتا ہے جب اس عمل کے اندر تقویٰ ہو عمل کرنے والا متقی ہے اس کی نیکی قبول ہے عمل کرنے والا متقی نہیں ہے اس کی نیکی قبول نہیں ہے چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اس سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلائے جائے گا تین قسم کے لوگوں کو بلائے جائے گا ان میں سے ایک قسم علماء دوسری شہداء تیسری سخی لوگ تین انواع کے لوگوں کو بلائے جائے گا اول من تسعر بہی نار جہنم یہ تین وہ لوگ ہوں گے جن سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا جہنم کا افتتاح کسی زانی سے نہیں کرا جائے گا کسی شرابی سے نہیں کرا جائے گا جہنم کا افتتاح کسی بدکار سے کسی فاسق اور فاجر سے نہیں کرا جائے گا بلکہ جہنم کا افتتاح دینداروں سے کرا جائے گا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہے اردو سمجھتے ہیں سارے یار من پشتو و پشتو من نمی دانم میرے استاد پڑا کرتے تھے ہمیں پشتو آتی نہیں کاش ہمیں آتی تو ہم آپ سے پشتو میں بات کرتے جہنم کا افتتاح فساق اور فجار سے نہیں ہوگا جہنم کا افتتاح زانیوں اور شرابیوں اور چرسیوں سے نہیں ہوگا جہنم کا افتتاح راشیوں سے اور سودھ خوروں سے نہیں ہوگا بلکہ جہنم کا افتتاح دینداروں سے ہوگا حقیقت میں تو وہ دیندار نہیں تھے لیکن دیندار سمجھے جاتے تھے ان میں سے پہلا عالم عالم ہوگا خوب پڑھایا ہوگا اور خوب پڑھا ہوگا جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی تمہیں زندگی دی گئی بتاؤ کیا تیار کر کے لائے ہو وہ کہے گا ساری زندگی پڑھتا رہا پڑھاتا رہا علم پڑھا بھی ہے علم پڑھایا بھی ہے علم سے مراد علم دین علم دین پڑھا بھی ہے علم دین پڑھایا بھی ہے تو اور صرف آپ کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قدد جھوٹ بولتے ہو تم نے اس لئے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ کہیں وا وا بڑا علمہ ہے بڑا زبردست علم ہے زمانے کا ابن تیمیہ ہے زبانے کا ابن قیم ہے اور ماشاءاللہ انور شاہ کشمیری ہے اور ماشاءاللہ یوسف بن نوری ہے اس لئے پڑھایا تھا تم نے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پکڑو پکڑو اسے چنانچہ انہیں پکڑا جائے گا اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا علم کو پھر شہید کو لائے جائے گا کیا کر کے لائے ہو وہ کہے گا سب کچھ لگا دیا تیرے نام پہ جان بھی قربان کر دی تیرے نام پہ ہم قربان ہو گئے تو کہا جائے گا قضب تھا جھوٹ بولتے ہو ہمارے لئے تھوڑی تم نے جان دی تھی تم نے جان اس لئے دی تھی کہ لوگ تمہارے پیچھے تمہاری تعریف کریں کہ وہاں کمال کر دیا کمال کر دیا اس نے اکیلے نے اتنے مورچے اڑا دیئے وہاں اس اکیلے نے اتنے لشکروں کو ہرایا اس اکیلے نے اتنے فوجیوں کو مارا اس اکیلے نے اتنے امریکوں کو مارا مثلا تم نے تو اس لئے کیا تھا چنانچہ حکم ہوگا اس کو پکڑو جھوٹ بولتا ہے یہ غلط بیانی کرتا ہے پکڑو اسے اسے پکڑ کے دو زخمیں پھینک دیا جائے گا پھر ایک اور کو لائے جائے گا کیا کیا تم نے تو وہ کہے گا یا اللہ مال کمایا اور تیرے نام پہ لٹایا تو کہا جائے گا جھور بولتے ہو قضب تا جھور بولتے ہو تم نے مال اس لئے نہیں لگایا کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جائے تم نے مال اس لئے لگایا کہ لوگ کہیں وہاں بڑا سخی ہے بڑا سخی ہے مال سے محبت ہے ہی نہیں اس کو بڑا اللہ والا ہے بڑا سخی ہے اس لئے تم نے مال کو لٹایا چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اسے اور فرشتے اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے یہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ہیں حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکیاں ہیں علم سیکھنا سکھانا سب سے بڑا عمل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یرفع اللہ والذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات یہ سب سے بڑا عمل لیکن جہنم میں جائے گا اور جہاد کرنا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنی جان کو قربان تک کر دینا یہ سب سے بڑا عمل ہے لیکن یہ بھی مردود ہو جائے گا اور مال لٹانا سخاوت کرنا غریبوں کی مدد کرنا مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ نیکی بھی مردود ہو جائے گی اس لئے کہ لوگ ان کو دکھانے کے لئے کی تھی اور ان نیکیوں میں تقوی نہیں تھا ان نیکیوں میں تقوی نہیں تھا اس لئے میرے دوستو آپ سب طلبہ ہیں علماء ہیں اور آپ نے اپنی زندگیاں دین کے لئے وقف کر رکھی ہیں اپنی زندگیاں دین کے لئے وقف کر رکھی ہیں اگر آپ ملیشیا کمانے چلے جائیں ملیشیا چلے جائیں کمانے کے لئے دوبی چلے جائیں کمانے کے لئے شارجہ چلے جائیں کمانے کے لئے کوئٹا میں جا کے کوئی دکان کھول لیں پشاور جا کے کوئی دکان کھول لیں لاہور میں جا کے کوئی کاروبار کر لیں کراچی میں جا کے کوئی کاروبار کر لیں تو آپ سب کاروبار کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اور اپنی دنیا جمع کر رہے ہیں اور بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں بہت لوگ ہیں جو یہاں سے گئے ہیں اور اچھا خاصا کاروبار ہے اور اتنا کاروبار اللہ نے ان کا بڑھا دیا ہے کہ وہ ان کے بنگلے ہیں ان کی پرابٹیاں ہیں حالانکہ وہ یہاں کے ہیں تو آپ جتنے علماء طلباء جو دیندار طلباء ہے آپ سب نے اپنی زندگیاں دین کے لئے وقف کر رکھی ہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے اگر آپ دنیا کمانے پہ آئیں تو آپ بہت دنیا کما سکتے ہیں یہ جوان اگر ہاتھ میں چیزیں لے کر بیشنا شروع کر دیں تو یہ پتہ نہیں کچھ سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں لیکن یہ سب قربانیاں دے کر آپ نے مدرسے کی چار دیواری کو تھاما ہوا ہے اور یہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ قبول تب ہوگی جب آپ کی زندگیوں میں تقویہ ہوگا اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اپنے دل میں اوروں کے لئے حقارت رکھتے ہوں اپنے دل میں اوروں کے لئے کھوٹ رکھتے ہوں غصہ رکھتے ہوں اپنے دل میں اوروں سے انتقام کا جذبہ رکھتے ہوں اور اپنے دل میں اوروں کے لئے حسد رکھتے ہوں اپنے دل میں اوروں کے لئے کمی رکھتے ہوں اور یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے اندر اسبیت ہو قومیت ہو لسانیت ہو اور ان سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ بدنگاہی میں مبتلا ہوں آپ بدزبانی میں مبتلا ہوں تو پھر یہ نیکی کسی کام کی نہیں پھر یہ کچھرا ہے یہ نیکی کچھرا بن جاتی ہے جو نیکی بغیر تقوی کے ہو وہ نیکی کچھرا بن جاتی ہے اس لیے تقوی شرط اول ہے کسی بھی بڑی سے بڑی نیکی کی قبولیت کے لیے تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا کہ عبی تقوی کسے کہتے ہیں تو فرمانے لگے امیر المومنین کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو کھیتوں کے اندر چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے اردو میں اس کو پکڈنڈی کہتے ہیں پچھتوں میں کیا کہتے ہیں اس کو پکڈنڈی کو نالے نالے آپ سمجھتے ہیں نالے چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے کھیتوں کے اندر کبھی آپ ایسے نالے سے گزریں کہ ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزرتے ہیں حضرت عمر نے کہا اتنے چھوٹے سے پتلے سے راستے پر جب دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں تو گزرتے ہوئے ہم ادھر سے بھی دامن کو بچاتے ہیں اور ادھر سے بھی دامن کو بچاتے ہیں کہ کہیں یہاں سے دامن نہ علج جائے اور کہیں یہاں سے نہ دامن علج جائے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں تو حضرت عبی کہن لگے امیر المومنین بس اسی کا نام تقوی ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں ہم دنیا میں پڑھیں اور پڑھائیں ہم دنیا میں تجارت کریں ملازمت کریں ہم دنیا میں سیاست کریں حکومت کریں ہم دنیا میں زندگی گزاریں لیکن اس طرح کہ ادھر سے بھی بچائیں ادھر سے بھی بچائیں کہیں مجھ سے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں تقوی جب بارش ہو جاتی ہے نا جب بارش ہو جاتی ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں کہیں گندے پانی کے چھینٹے نہ پڑ جائیں اور کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں جس طرح ہم بارش کے گندے کیچڑ میں کھڑے ہوئے پانی سے گزرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے اپنے پانچوں کو بھی بچاتے ہیں اپنے کرتے کو بھی بچاتے ہیں اپنی چادروں کو بھی بچاتے ہیں اس طرح دنیا میں زندگی گزارنا کہ ہم سے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہو اس کو کہتے ہیں تقوی آج انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے بڑا بڑا موبائل ہر گھر میں آگیا ہے ہر ایک کے پاس آگیا ہے مردوں کے پاس بھی آگیا ہے عورتوں کے پاس بھی آگیا ہے تو ایسے زمانے میں ایسے زمانے میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اور یہ اصولی بات ہے کہ جب نیکی جتنی مشکل ہوگی اس پر عجر اتنا زیادہ ملے گا نیکی جتنی مشکل ہوگی اتنا اس پر عجر بھی زیادہ ہوگا ترمیدی شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہوگے کہے اس کو کہتے ہیں چوتھا کلمہ کلمہ چار چوتھا کلمہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی بازار میں داخل ہو کر یہ کلمہ پڑے گا اس کو دس لاکھ نیکیاں ملیں گی دس لاکھ نیکیاں دس لاکھ درجے بلند ہوں گے دس لاکھ گناہ ماف ہوں گے اور جنت میں ایک محل ملے گا کتنی ساری نیکیاں کتنا سارا عجر ہے صرف ایک کلمہ کو بازار میں پڑھنے پر تو علماء نے اس کی شرع میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا عجر کیوں ملتا ہے اس کو ایک کلمہ پڑھا ہے تو بازار میں پڑھا ہے تو اتنا بڑا عجر اگر یہی کلمہ بیت اللہ میں پڑھے کعبے میں پڑھے تو یہ عجر نہیں ملے گا مسجد میں پڑھے نہیں ملے گا مدینہ میں پڑھے نہیں ملے گا بازار میں پڑھے تو اس کا بڑا عجر ہے تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ بازار میں ذکر آسان نہیں بازار میں ذکر مشکل ہے چونکہ بازار دنیا داری کا ماحول ہے غفلت کا ماحول ہے غفلت کے ماحول میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ بڑے عجر کا مستحق ہے جب ہر طرف انٹرنیٹ نے فہاشی پھیلا دی بے ہیائی پھیلا دی بدنگاہی کے مرض میں ساری نوجوان نسل کو مقتلع کر دیا ایسے دور میں اگر کوئی نگاہوں کو جھکائے چلتا ہے اپنی نگاہ کو حرام سے بچاتا ہے اپنی زبان کو حرام سے بچاتا ہے اپنے دامن کو برائی سے بچاتا ہے تو بتائیے اس کا کتنا بڑا جروع ہوگا ہر حکومت کا ایک طریقہ ہے ہر حکومت کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر حکومت اپنے کچھ ایجنٹس تیار کر دیئے ایجنٹ اپنے صفیر تیار کر دیئے ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے دشمن ممالک میں فساد برپا کرنا یہ ان کا کام ہوتا ہے دشمن ممالک میں فساد برپا کرنا یہ ان کا کام ہوتا ہے یہ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے ہر ملک کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ دشمن ممالک میں اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ فساد برپا کرتے ہیں دھماکے کرتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس ملک کے حالات کو خراب کرتے ہیں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں قوم پرستی پھیلاتے ہیں یہ مختلف ملکوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے ملک کے حالات کو خراب کرنا برباد کرنا تو جس طرح ایجنٹوں کے ذریعے سے ملک کے حالات خراب کی جاتے ہیں اسی طرح اس و کفر کا سب سے بڑا ایجنٹ یہ موبائل ہے یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے کفر کا یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے فہاشی اوریانی کا بےہیائی کا امت مسلمہ کو دین سے ہٹانے کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے ہندووں نے ہندووں نے کچھ لوگ تیار کیے ان کے چہروں پہ ڈاڑیاں بھی رکھوائیں ان کو پگڑیاں بھی پہنائیں اور ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں بھیج دیا اور وہ بڑے علامہ اور فہامہ ظاہر ہوئے انہوں نے جا کے مسجدوں میں امامت کی اور مسجدوں میں امامت کر کے وہاں انہوں نے وہاں کی عوام کو فرقہ واریت پہ اکسا کر وہاں فساد برپا کیا جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا خط نہیں ہوا ہوا نہیں تھا خط نہیں نہیں اس وقت پتا چلا کہ یہ تو ایجنٹ ہے میرے دوستو جس طرح وہ 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 ایجنٹ ہیں جو بظاہر ڈاڑیاں رکھ کر پگڑیاں پہن کر امت مسلمان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں ان سب سے بڑا ایجنٹ انٹرنیٹ ہے ان سب سے بڑا ایجنٹ یہ ٹک ٹوک ہے ان سب سے بڑا ایجنٹ یہ یوٹیوب ہے یہ فیس بک ہے جو ہماری نوجوان نسل کو ننگا کر رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو بے غیرت بنا رہا ہے بے حیاء بنا رہا ہے ہماری عورتوں کو بے پرد بنا رہا ہے تو ایسے دور میں اپنے دامن کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں ہماری نیکیاں قبول ہوں اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گناہ نہ کریں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَتُ اللَّهِ اللہ کی نافرمانی سے بچو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غزب اترتا ہے اجتماعی حالات بعد میں خراب ہوتے ہیں پہلے شخصی حالات خراب ہوتے ہیں یہ اصولی بات ہے اجتماعی حالات بعد میں خراب ہوتے ہیں پہلے شخصی حالات خراب ہوتے ہیں پہلے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں پہلے لوگ عیاشیاں کرتے ہیں پہلے لوگ اللہ پاک کے ساتھ خیانتیں کرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کے حالات کو خراب کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کم من قریت عدت ان امر ربہ و رسلہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے مو موڑا نبیوں کے حکم سے مو موڑا فہاسبناہ حسابا شدیدا وعذبناہ عذابا نقرا فضاقت وبال امرہا وکان آقبت امرہا خسرا کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا حکم چھوڑا اللہ کے نبی کا حکم چھوڑا ہم نے ان کا حساب لیا اور ان کو زبردست عذاب کے ذریعے سے پکڑا فضاقت وبال امرہا ان بستیوں نے ان لوگوں نے ان قوموں نے اپنے کیے کرتوتوں کے وبال کو چخ لیا فضاقت وبال امرہا وکان آقبت امرہا خسرا ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا فتق اللہ یا علی الالباب اے عقل والو اللہ سے ڈرو گناہوں سے بازہو فتق اللہ یا علی الالباب اے عقل والو اللہ سے ڈرو حرام سے باز رہو اپنے دامن کو حرام سے بچاؤ فتق اللہ یا علی الالباب کتنے عجیب الفاظ ہیں یہ وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَتْ أَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَدَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ آقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے ایمان والو اے اقل والو اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہیں نصیت کر دی ہے تمہاری مرضی مانو نمانو اللہ نے تمہیں نصیت کر دی ہے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہیں نصیت کر دی ہے تمہاری مرضی نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں ملک کے آئین توڑنے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ طلبہ مدرسوں کے اصول و ضوابط کو توڑنے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھتے ہیں مثلاً آپ کی چھٹی ختم ہوئی ہے جمعے کی شام تک اگر کوئی طالب علم اتوار کے دن آرہا ہے ایک دن لیٹ سے آرہا ہے تو وہ گھبراتا ہے کہ استاد جانٹے گا مارے گا اس کو وہ جرم سمجھتا ہے لیکن بدنگاہی کو وہ جرم نہیں سمجھتا خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا موبائل کے غلط استعمال کو وہ جرم نہیں سمجھتا جھوٹ بولنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا گالی دینے کو وہ جرم نہیں سمجھتا غیبت کرنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا اس لیے یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا مدارس ہیں ہمیشہ سے یہ مدارس اہلِ باطل کی نگاہوں میں کانٹا بن کر چوبے ہیں ہمیشہ اہلِ باطل نے ان مدارس کو ختم کرنے ان کو اکھارنے ان کو بند کرنے کی کوششیں کی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ مدارس کو اہلِ کفر سے کوئی خطرہ نہیں مدارس کو اہلِ کفر سے سب بتاؤ اہلِ باطل سے کوئی خطرہ نہیں اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں یہ مدارس امریکہ سے مٹنے والے نہیں ہیں یہ مدارس اسرائیل سے مٹنے والے نہیں ہیں یہ مدارس ہندوستان کی دہشتگردیوں سے مٹنے والے نہیں ہیں یہ مدارس اگر مٹیں گے تو ان مدارس میں کیے جانے والے گناہوں سے مٹیں گے بدر میں تین سو تیرہ ہیں بدر میں کتنے تھے تین سو تیرہ ایک ہزار پہ غالب آگئے ہنین میں بارہ ہزار ہیں اور چار ہزار سے مغلوب ہوگئے یہ اللہ دکھاتا ہے اللہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم ٹھیک ہوئے تو تم تھوڑے ہو تب بھی تھوڑے نہیں ہوں اس لئے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے تم ٹھیک نہ ہوئے تو تم زیادہ ہو تو بھی زیادہ نہیں ہوں چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اس لئے آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس قیامت تک باقی رہیں آپ چاہتے ہیں کون کون چاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس قیامت تک باقی رہیں تو متقی بن جائیں خدا پاکی قسم اگر ان مدارس کے طلبہ تقویٰ میں کمال پیدا کریں اگر اس مدارس کے پڑھانے والے اپنے اندر تقویٰ کا کمال پیدا کریں تو ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ان مدارس کو مٹا نہیں سکتی مدارس امارتوں کا نام نہیں ہے مدارس پڑھنے پڑھانے والوں کا نام ہے امارتیں تو بموں سے اڑائی جا سکتی ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے والے مٹائے نہیں جا سکتے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ان مدارس کو نہیں مٹا سکتی اس پڑھنے پڑھانے کے نظام کو نہیں دبا سکتی اگر ان کے اندر تقویٰ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تصبرو و تتقو اِن تصبرو و تتقو لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم میں دو کام ہوں سبر اور تقویٰ تو ساری دنیا کی ساری طاقتوں کی پالیسیاں ان کی اسکیمیں ان کی سازشیں ان کے پروپیگنڈیں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے شئیئن نکرا ہے اور شئیئن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل ہے تحقیر ہے لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا تھوڑا سا بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے اگر تم میں تقویٰ ہوتو اس لئے میرے دوستو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے متقی بننا ضروری ہے لیکن اہلِ علم طلبہ اور علمہ اور دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لئے تقویٰ اوروں سے زیادہ ضروری ہے اوروں سے زیادہ ضروری ہے جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر پہ بھی دروازہ ہونا چاہیے اس کے گھر پہ بھی دروازہ ہونا چاہیے لیکن جس کے گھر میں خزانے بھرے پڑے ہیں اس کے گھر پہ تو دروازہ ضرور ہونا چاہیے نا لاک بھی ہونا چاہیے تالہ بھی بوٹا تالہ بھی ہونا چاہیے دروازہ بھی ہونا چاہیے تو اہلِ علم کے پاس خزانے ہیں اہلِ علم کے پاس نیکیوں کے امبار ہیں لہذا ان کو تقوی زیادہ ضروری ہے اگر ان میں تقوی نہ ہوا تو شیطان ان کے خزانے لوٹ لے گا ان کو کنگال کر دے گا خالی ہاتھ کر دے گا اگر ان میں تقوی نہ ہوا اور اگر آپ دو کام کر لیں تو آپ کے اندر میرے اندر تقوی کا کمال پیدا ہو سکتا ہے کتنے کام کر لیں اگر آپ یاد رکھیں تو عرض کر دوں آپ یاد رکھیں گے اس کو عمل میں لانے کی کوشش بھی کریں گے صرف دو کام کر لیں اور ان دو کاموں کے کرنے میں ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے مفت کی بات ہے ساری دو کام کر لیں اگر یہ دو کام آپ کر لیں اگر یہ دو کام کر لیں تو تقوی کا کمال حاصل ہو سکتا ہے اور تقوی پر جتنے وعدیں ہیں وہ سارے وعدیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کرے گا اور وہ دو چیزیں ان میں سے ایک اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں اپنی نگاہوں پہ پابندی لگائیں خوبصورت چہروں کو دیکھنا چھوڑ دیں جس کی طرف دل مائل ہو اسے مت دیکھا کریں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بورا ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو جو حسن مجازی کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ حسن حقیقی کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے جو حسن مجازی کے دیکھنے کے مزے لیتا ہے وہ حسن حقیقی کے دیکھنے کے مزے سے محروم رہتا ہے اور ایک ساتھی کو آب علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے آب علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہنے لگے میں نے آب علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی لیکن چہرہ نظر نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہوں گی نا اس لیے کہنے لگے بات تو یہی ہے میری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے استغفراللہ 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 میرے دوستو نگاہوں کا پاک رکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جو نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتے نا تو ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ان سے ایمان سلب ہو گیا موت کے وقت ایمان سلب ہو گیا ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو ایک بہت بڑے عالم آئے تھے افغانستان کے انہوں نے بیان کیا اصل میں افغانستان کے تھے لیکن وہ لاہور میں پڑھاتے تھے بڑے عالم تھے انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہمارے ہاں ایک مدرسے میں تین بھائی پڑھاتے تھے اور تینوں بڑے درجے کے مدرس تھے بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے تین بھائی ان میں سے جو سب سے بڑے تھے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا قرآن پاک لے آؤ تو وہ قرآن پاک لینے گئے جب وہ قرآن پاک لے آئے قرآن پاک لے آئے تو وہ کہنے لگے میں اس قرآن کو نہیں مانتا یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی مر گیا وہ کفریہ کلمہ کہہ کر مر گیا لوگوں کو بڑا دچکہ لگا کہ یار اتنا بڑا عالم اور کفر بے مر گیا مندر اور گرجے کا آدمی جہنم میں جائے تو دکھ کی بات نہیں ہے ساری زندگی قدوری اور کافیہ اور کنز اور شرع وکایا اور مشکات اور جلالین پڑھانے والا اگر جہنم میں جائے تو دکھ ہے نا اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ ایک وقت گزر گیا کئی سال گزر گئے لوگ بھولی گئے کہ کیا ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد ان کے دوسرے بھائی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں تو یہ وہ نہیں تھے وہ اور تھے یہ اور تھے تو اس نے ان سے کہا قرآن پاک ہے آس پاس لے ہو وہ قرآن پاک لے آئے کہنے لگے میں اس قرآن کو نہیں مانتا اب یہ دوسرا بھائی ہے جس سے ایمان سلب ہوا اور کفر پہ مر گیا تو وہ فرمانے لگے تیسرے بھائی کو اب ٹینشن شروع ہو گئی پریشانی شروع ہو گئی کہ آئے ایک بھائی کفر پر دوسرا بھائی کفر پر اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں اب میرا کیا بنے گا کہنے لگے وہ بہت روتے رہے رات کو روتے رہتے تھے دن کو روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا چنانچہ ان کے رونے پہ اللہ کو ترس آیا ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا انجام یہی تو ہوتا ہے آزن اللہ من اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس لئے اپنی نگاہوں کو ہر وقت جھکا کے رکھنے کے عادی بن جائیں اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آپ مستقل یوں رہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے نبی یوں نہیں ہوتے تھے ہمارے نبی ہر وقت یوں ہوتے تھے حدیث میں آتا ہے خوافظت طرف آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں آپ یوں رہیں بس ضرورت ہے تو نظر اٹھائیں ضرورت نہیں ہے تو نظر کو جھکا کے رکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہماری نظر ایک دفعہ پڑ جاتی ہے پھر کہتے ہیں استغفراللہ پھر نظر جھکا لیتے ہیں تو جو پہلی نظر ہے اگرچہ اس کا گناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو باقی نہیں رکھا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کا اثر تو ہوگا اثر تو ہوگا اس کا بھی اگر کسی نے پتھر مارا کسی جانور کو لگ گیا کسی انسان کو تو گناہ تو نہیں ہوگا گناہ تو نہیں ہوگا اس انسان کو پتھر مارنے کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کو زخم تو آ جائے گا نا خون تو بہے گا نا اس کا سر تو پھٹے گا نا اس کا پہلی نظر بھی اثر رکھتی ہے اس لیے حل اس کا یہی ہے کہ ہماری نظر نیچے رہے نظر کے شر سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہماری نظر ہر وقت نیچے رہے خافظت طرف تو نظروں کو محفوظ رکھیں یہ ایک کام تقوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کام دوسرا کام تقوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسرا کام اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اپنی زبان پہ کنٹرول کریں اس سے جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں کسی پہ تنقید نہ کریں کسی کا مزاک نہ اڑائیں کوئی فضول بات کہیں ہی نہیں ایک صحابی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ایک صحابی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو ان کے رشتے داروں میں سے کسی نے کہا مبارک ہو تجھے جنت کی آپ شہید ہیں آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی آپ تو ویسی جنت میں چلے گئے آپ کو جنت کی مبارک ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے جنت کی مبارک بات دے رہے ہو ہو سکتا ہے اس نے کوئی لایانی کا لفظ بولا ہو کیا مطلب لایانی کا لفظ بھی جنت میں جانے سے مانے ہو سکتا ہے یہ زبان کے بول اتنے بھاری ہوتے ہیں ہماری نبی کا ارشاد ہے بعضوں انسان نیکیاں کرتے 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 جنت کے قریب پہن جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن زبان سے ایک بول ایسا بول لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو وہاں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں اس کو جہنمی میں لگ دیتے ہیں صرف ایک بول کی وجہ سے اور بعض زفعہ انسان برائیاں کرتے کرتے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے اس کی زبان سے ایک بول ایسا نکل جاتا ہے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے جنت پہ پہنچا دیتے ہیں اس لئے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ایک بزرگ تھے وہ ایک آدمی سے ملنے کے لئے آئے ملنے کے لئے آئے ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے آواز آئی کون کا فلان فلان سے ملنے آیا ہوں کہ وہ تو ابھی سو رہے ہیں وہ تو ابھی سو رہے ہیں تو کہنے لگے یہ کونسا سونے کا وقت ہے یہ کونسا سونے کا وقت ہے یہ انہوں نے جملہ بول دیا بہرحال یہاں سے جب واپس آنے لگے تو راستے میں خیال آیا کہ یہ تم نے کیوں بولا کہ یہ کونسا سونے کا وقت ہے تمہیں کیا خبر کہ اس کو کیا مجبوری تھی یہ تم نے لایانی کا بول کیوں بولا تم کون ہوتے ہو اوروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس کا یہ سونا غلط تھا چنانچہ اپنے نفس کو اس ایک بول کی سزا دینے کے لئے فرمانے لگے اللہ کی قسم تجھے ایک سال تک سونے نہیں دوں گا اور ایک سال تک تجھے روزے رکھواؤں گا تم نے یہ بول کیوں بولا ہم کتنے بول بول لیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے کہ میں کیا بول رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے دیکھیں یوں پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فرمانے لگے یہی تو ہے جو مجھے حلاقت کی جگہوں میں لے جاتی ہے یہ ابو بکر صدیق کی زبان اگر حلاقت کی جگہوں میں لے جانے والی ہے تو ہماری زبانیں کہاں لے جانے والی ہیں اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنة من امتی اے ابو بکر جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں تو بتائیے جب وہ اپنی زبان کے بارے میں پریشان ہیں تو ہماری زبانوں کا کیا حال ہے اس لیے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کریں اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نام سنائے آپ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے تھے اپنے زمانے کے مجدد تھے اپنی صدی کے مجدد تھے وہ اپنی صدی کے مجدد تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تو ان کا جو کھانا پکانے والا تھا نا اس کا نام تھا عبداللہ اور وہ تھا کانوں سے بہرا کانوں سے سنتا نہیں تھا تو ایک دفعہ ان سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا سالن جل گیا سالن جل گیا جب سالن جل جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو جب وہ سالن پیش کیا گیا تو سالن کے اندر بو آ رہی تھی جلنے کی بو آ رہی تھی تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا اس میں سے بو کیوں آ رہی ہے کہا جی عبداللہ سے جل گیا ہے کہا اس مردود کو تم نے سالن پکانے کے لیے دیا کیوں یہ لذک کہا انہوں نے اس مردود کو تم نے دیا کیوں سالن پکانے کے لیے بات ختم ہو گئی تو جو حضرت کے ساتھ تھے جو حضرت کے خدام تھے حضرت نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی جب کبھی مجھ میں کوئی غلطی دیکھو نا مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں اس کی اصلاح کر لیا کرو گبراو نہیں کہ یہ تو ہمارے شیخ ہیں ان کو ہم کیسے بتائیں نہیں بھئی تو مجھے بتایا کرو کہ حضرت آپ سے یہ بات ہوئی ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے غلط ہوئی ہے تو آپ اس کی اصلاح فرما لیں انہوں نے اجازت دے رکھی تھی اس کی جب ان کو بتایا کہ افو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ گئے ان کے پاس گئے عبداللہ کے پاس گئے جو ہی اس کے دروازے پہ پہنچے تو وہ بیشارہ کانپنے لگ گیا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا جرم ہو گیا ہے حضرت اتنے بڑے آدمی خود میرے پاس تشریف لائیں تو وہ بیشارہ کانپنے لگ گیا ڈرنے لگ گیا اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی وہ خود بھی پریشان ہو گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں حضرت آپ سے ملنے آئے ہیں کہ آئیے آئیے ضرور آئیے جلدی سے اندر لے کر گیا آ کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کے رونے لگا پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے حضرت مجھے تنبیہ کرنے آئے ہوں گے تو حضرت نے کہا عبداللہ بھائی آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں مردود کہہ دیا ہے مگر عبداللہ تھے بیچارے بہرے سنتے نہیں تھے تو وہ اور زیادہ رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں کوئی بڑا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے آئے ہیں تو پاس والے نے ذرا زور سے ان کو بتایا کہ بھئی حضرت آپ کو کوئی سزا دینے نہیں آئے آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں کہنے کہ نہیں 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 کوئی جرم نہیں ہوا کوئی غلطی نہیں ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے سیدہ حمد شہید انترہ نے فرمایا عبداللہ بھائی آپ معاف کریں گے تو ہم جائیں گے آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم آپ کے پاؤں پڑے رہیں گے منت کرتے رہیں گے آپ کی تو وہ کہیں لگے اگر میرے کہنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا حضرت وہاں سے واپس دشیف لائے اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا بھائی ہم سے ایک بڑا جرم ہو گیا تھا عبداللہ بھائی کے بارے میں ہم نے ان سے بھی معافی مانگی ہے ہم آپ سب کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ یہ ہم سے گناہ ہوا ہم اسے توبہ کرتے ہیں آج ہم کتنے بول بول لیتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اپنی زبان پہ کنٹرول کریں اپنی نظر پہ کنٹرول کریں ان دو باتوں کو آپ کابو میں کر لیں آپ کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کا نور عطا فرمائے گا اور اس تقویٰ پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کی حمایت کرے گا آپ کی مدد کرے گا آپ کو اپنے غیر سے بے نیاز کرے گا تقویٰ کی برکت سے آپ کو عزت کی روزی دے گا تقویٰ کی برکت سے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ایک وعدہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا دوسرا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہ سارے تقویٰ کے وعدے ہیں اگر تم متقی بن جاؤگے اللہ زمین آسمان سے تمہارے لئے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اللہ تمہیں پریشانیوں سے نکال دے گا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا تقویٰ کی برکت سے تو کیا خیال ہے متقی بنیں گے انشاءاللہ متقی بنیں سر سے لے کے پاؤں تک ڈھونڈیں کہاں کہاں آپ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو ختم کریں متقیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ان اللہ معللذین تقو واللذینہم محسنون ان اللہ یحب المتقین سورة توبہ میں دو جگہ اللہ نے کہا ہے ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المتقین جو برائی سے بچتے رہتے ہیں اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں سنایا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے حاصد ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا پھر کونے میں ڈال دیا پھر مصر کے بازار میں جا کے بیچا اور پھر وہاں سے عزیز مصر کی بیوی کے نرگے میں آگئے اس نے پھنسانا چاہا وہاں سے اللہ نے چھوڑایا تو جیل میں ڈالوا دیا بجارے جیل میں بارہ سال جیل میں پڑے رہے آخر میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اور سارے بھائیوں کو ان کے سامنے سر نگون کیا اور سارے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ اس سارے قصے کو سنا کے فرماتے ہیں یوسف کے ساتھ یہ ہم نے پتا ہے کیوں کیا نہ قتل کا منصوبہ چلنے دیا نہ ان کو زلیل کرنے کا منصوبہ چلنے دیا نہ ان کو زلیخہ کے نرگے میں آنے دیا نہ ان کو جیل میں ہلاک ہونے دیا اور ان کو بادشاہ بنا دیا کیوں انہو من یتق ویصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس لئے کہ یوسف متقی تھے اور اللہ متقی ان کو کبھی زائع نہیں کرتا یوسف کون تھے سب بتاؤ بھئی متقی تھے اور متقی ان کو اللہ زائع نہیں کرتا متقی ان کو اللہ زائع نہیں کرتا یہ تقوی اتنا بڑا اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے تقوی کے ساتھ کوئی عمل تھوڑا نہیں ہے تقوی کے ساتھ کوئی عمل تھوڑا نہیں ہے اگر تقویٰ ہے تو تھوڑا عمل بھی بہت ہے تقویٰ نہیں ہے تو بہت سارا عمل بھی تھوڑا ہے اس لیے ہمیں متقی بننا ہے تیار ہیں متقی بننے کے لیے متقی بننے کے لیے تیار ہے نا اس کے لیے دو بنیادی کام کون سے کرنے ہیں نظر قابو زبان قابو میں بولنا فضول بولنا چھوڑ دیں فضول دیکھنا بھی چھوڑ دیں متقی بن جائیں گے اس میں کوئی خرچہ ہے بھئی بتاؤ اس میں خرچہ ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم آپ اپنی زبان اور نظر کو کنٹرول کر کے دیکھیں زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا کچھ نہ پوچھیں جو طلبہ کہتے ہیں نا حافظہ کمزور ہے ذہن کام نہیں کرتا سبق سمجھ میں نہیں آتا وہ متقی بن جائیں آپ دیکھیں ان کا دماغ کیسے چلتا ہے اب یہ تقوی آئے گا کہاں سے اس کے لئے دو کام کریں کتنے کام کریں دو کام کریں چونکہ زبان کو کنٹرول کرنا نظر کو کنٹرول کرنا شرمگاہ کو کنٹرول کرنا اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا ہر گناہ سے بچنا خرچہ تو کوئی نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے انسان کا نفس بڑا طاقت ہو رہا ہے انسان کا نفس بڑا طاقت ہو رہا ہے اتنا طاقتور دو ہے کہ آٹھ لاکھ سال عبادت کرنے والے ابلیز کو بھی بہکا دیا شیطان ہمیں تو شیطان بہکا رہا ہے نا ہمیں تو شیطان بہکا رہا ہے شیطان کو کس نے بہکایا نفس نے بہکایا آٹھ لاکھ برس عبادت کرنے والے کو بھی اس کمبخت نفس نے بہکا دیا اتنا طاقتور پہلوان ہے وہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈھالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو دبالے کبھی وہ گرالے نفس سے جو کشتی ہے نا وہ مرتے دم تک لڑنی ہے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ ہمیشہ چلے گا امریکین کا جہاد تو اب ختم ہو گیا نا لیکن نفس کا جہاد تو ہمیشہ رہے گا یہ موت تک رہے گا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو نفس کے مقابلے میں ڈڑ جائے یہ صدہ بہار جہاد ہے یہ ہمیشہ کا جہاد ہے یہ بارہ مہینے رہتا ہے یہ ہر وقت رہتا ہے ہر لمحہ رہتا ہے رات کو بھی رہتا ہے دن کو بھی رہتا ہے مدرسے میں بھی رہتا ہے مسجد میں بھی رہتا ہے گھر میں بھی رہتا ہے بازار میں بھی رہتا ہے یہ صدہ بہار جہاد ہے ہمیشہ رہے گا نفس سے لڑنا ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو دبالے کبھی وہ گرالے تو اب یہ کام تو بظاہر آسان لگتے ہیں نظر کو قابو کرنا زبان کو قابو کرنا بظاہر تو آسان ہے لیکن آسان نہیں ہے یہ تھوڑا سے مشکل ہیں اس کے لئے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے کتنے کام کرنے پڑیں گے دو کام ایک تو رو رو کے اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا رو رو کے اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا ہمارے نبی نے اللہ پاک سے مانگا ہے اعوذ بکا من شر نفسی اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا حضور مانگ رہے ہیں سجدے میں تحجد کا وقت ہے سجدے میں آپ نے سر رکھا ہوا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں رب آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا اے اللہ میرے نفس کو تقوا دے اسے پاک کر تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے تقواہ کو مانگنا پڑے گا اللہم انی اسألک التقاہ اللہم انی اسألک الہدہ والتقاہ والعفاف والغناء ومن العمل ما ترضا اے اللہ میں تجھ سے تقواہ کا سوال کرتا ہوں تو بہت مانگنا پڑے گا آپ کو اللہ پاک سے رو رو کے اے اللہ میں نفس کے سامنے آجز ہوں میری مدد کر مجھے تقواہ دے اور دوسرا دوسرا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ کیسے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کی معیت اختیار کرو تم میں تقواہ آ جائے گا قطب الاقتاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ لفضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر اس آیت کو لکھ کے فرماتے ہیں مفسرین کے نزدیک یہاں صادقین سے مراد مشائخِ صوفیہ ہیں مشائخِ صوفیہ ہیں مشائخِ صوفیہ کی معیت کے ذریعے سے انسان کو تقواہ حاصل ہو جاتا ہے تو ایک تو اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اللہ ہمیں تقواہ دے دے اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں تیار ہیں انشاءاللہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقواہ کا کمال عطا فرمائے